اس دنیا کے اندر فرما بردار کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ خوش ہو کر دیتا ہے اور نافرمان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ ناراض ہو کر دیتا ہے آپ کو تاجب ہوگا کہ نافرمان کو نعمت ناراض ہو کر دی جاتی ہے جی ہاں آپ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں چوہے آپ کے گھر کے اندر بہت ہو گئے آپ کا کھانا آپ کی اب اس طرح آپ کی کتابیں وہ کھا جاتے ہیں تو آپ چاروں طرح چوہو کے پینجرے پھیلا دیتے ہیں اور اس کے اندر گھی باری روٹی آپ رہ دیتے ہیں تو یہ چوہے کہ پنجرے میں جو آپ نے نعمت رکھی یہ آپ نے اس کو گریفتار کر دے کے لیے رکھی ہے خوش ہو کر نہیں رکھی ناراض ہو کر رکھی اس کو گریفتار کر دے کے لیے اب چوہا آیا اور اس نے دیکھا کہ چاروں طرف نعمتیں ہیں اب کوئی اس کو سمجھا بھی کہ بھئی یہ نعمتیں دکھائی تو دے رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے بھلایں ہی چھپی ہوئی ہیں پوچھتا ہے کیا بھلا ہے نعمت کو دکھائی دے رہی اور بھلا دکھائی نہیں دیتی کہ جب تو روٹی کا ٹکڑا یوں کھینچے گا تو تار ہٹے گا اور کھٹ کے آواز آئے گی اور تو اندر فس جائے گا چاروں طرف دروازے تیرے نکلنے کے بند ہو جائیں گے جیسے فیرون کے لیے چاروں طرف کے دروازے بند ہو گئے جیسے قارون کے لیے چاروں طرف کے دروازے بند ہو گئے جیسے ابو جہل کے جتھے کے لیے اور جیسے قبیل بنی غصفان کے لیے اور جیسے قیسر اور کسرہ کے لیے اور آئندہ جا کر دجال کے لیے بھی چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے اور یاجوج مانجوج کے لیے بھی چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے تو اے چوہے تیرے چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ صبح کے وقت میں لڑکے آئیں گے چھوٹے چھوٹے اور صبح لاکر تجھے گھوپیں گے عورتیں لائیں گی پرائمس کا چولا لائیں گی اس کے اوپر گرم پانی کریں گی تیرے اوپر ڈالیں گی تھوڑی دیر میں تُو بر جائے گا تیرے کو باہر پھینکیں گے بلی آئی گی اور کھائی گی اب یہ چوہا کہے تھا اچھا میں اس کا ریسرچ کروں اب وہ ریسرچ کرنے چلا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہنے لگا کہ نہ تو لڑکے ہیں نہ سوا ہے نہ پرامس کا چولا ہے نہ عورتے ہیں نہ بلی ہیں تیرے کو تو کچھ بھی دکھائی دیتا نہیں ہے تم تو بڑ قسم کے آدمی ہو پرانے خیال کے اونٹوں کے زمانے کی باتیں لاکر راکٹ کے زمانے میں چھوس رہے ہو نہیں مانتے ہم وہ اندر داخل ہو گیا اور جو اس نے سنا تھا وہ سارا ہو گیا جب ہوا تو اب وہ کہتا میری سمجھ میں آئی بات لیکن اب سمجھ میں آنا مفید نہیں نافرمان کو نعمتیں دینا ایسا ہوگا جیسے چوہے کے پنجرے کی نعمت اور فرما بردار کو اللہ اگر کوئی نعمت دے تو وہ ایسا ہوگا جیسے توتے کے پنجرے کی نعمت توتے کے پنجرے میں نعمت دی جاتی ہے خوش ہو کر اور دل بہلے آ جاتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں نافرمان کی نعمت کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے دروازے کھول دیئے اور فرما بردار کی نعمت کے بارے میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نے برکتیں کھول دی وہاں برکتوں کا کھولنا بتایا فرما بردار کے لئے اور نافرمان کے لئے اللہ نے دروازوں کا کھولنا بتایا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو بات بتائی گئے اللہ رسول کی طرف سے اسے وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے لئے ہر لائن کے دروازے کھول دی طاقت کے دروازے دندولت کے دروازے پبلی سیٹی کے دروازے وہ سارے کے سارے ہم نے ان کے پر کھول دی یہاں تک کہ جو نعمت پلی اس کے پر وہ اترانے لگے کہ دیکھو چاروں طرف کہ ہمارے دروازے کھولے ہوئے ہم اچانک اس کی پکڑ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا لیکن فرما بردار کو جو نعمت دیتے ہیں اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے برکات کا کھولنا اگر بستیوں والے ایمان والے بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لئے برکت کھولتے ہیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی میرے محترم دوستو برکت کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں کبھی تو اللہ پاک آم بینی بڑھا دیتا ہے اور کبھی اللہ پاک آم بینی بناتا ہے آم بینی تو اتنی ہی رہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر کام سارے بنا دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ حیثہ بھی کرتا ہے کہ آم بینی تو ہوتی نہیں لیکن اللہ اس کے کام دعا سے بنا دیتا ہے یہ تین لائن برکت کی ہے اگر آدمی ایمان والا اور تقوی والا بن جائیں اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی قصے اسی کو بتا رہیں موسیقی